اپنی لے میں لگائے دماغں دماغں لوگ وہ چلے آئے شاید ہم اس بات کا احساس نہ ہوا اگر میں وہاں جاؤں تو وہ سکتاں رکھنی ہم اتنا نعرہ لگے کے نہ لگے چلو اپنی لگائے چاہے ہم اسی کو جی ہوئی ہیں اب تک توپک کس کی اونچی ہے پیجاما کس کا نیچھا ہے جببہ کس کا قیمتی ہے بغری کس کی لال ہے اور پیلی اور کس کے سپورٹر کتنے ہیں ہم اسی میں لگے ہیں شاید اور شاید نہیں یقینہ ہم اس وقت تک نہیں سگریں گے جب تک سائکڑا پیچھے دھائی پرسے مسلمانوں کی زخاة نہ نکلیں دنیا اپنا کام کر رہی ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھے میرے امت میں 73 پھرتے ہوگے بہت تر جانجام میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا ہم نے جو محسوس کیا ہے کہ سنیوں میں 73 پورے ہوئے ہوئے ہیں ایک سلسلے والا پوچھنے سلسلے والے تو مسلمانی ہیں اللہ سب تک کوپیوں کا رنگ غلق ہے جبی کا غلق ہے امامی کا غلق ہے دیزائن غلق ہے جب اس کے ہی جماعت کا یا لیکن اس کے پیر کا افرید دکھتا ہے تو انہوں اس کے پہنچے ہم کون سے بہت آئی ہیں یہ ہم بھی تمہیں بہت آئی ہیں جو تمہارے پیر کا ٹریڈ مارک لبا کر رکھا وہی تمہارا بھائی ہے آقا فرماتے کل اومنی خواہ ہر مسلمان تمہارا بھائی ہے اور تم نے اس کو بھی عقل قلیم جو سمندر تھا اسے ندی بنایا ندیوں کو نالا بنایا نالا کو نالی بیا سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑ داستہ کیسے رولانی تو بناوت ہے ہسائیں تو نہیں آتا اچھا اس مرض کے مریض صرف آپ نہیں ہیں کشویر سے لے کے گمیہ کماری پر جانا آنا ہوتا ہے ہر علاقے میں ایسے مریض پائے گئے ہیں کسی کو اٹیک کا مرض ہے کسی کو لکھا مان گیا ہے کسی کو برین ہنریج ہوا ہے کسی کو باؤن کینسر ہو گیا ہے کسی کو برین ہنریج ہوا ہے ہمارا ایک مشغلہ باتے آئے گا ہے اے کاش ہماری قوم کے لوگ کم از کم حالات دیکھ کر کے ہی اپنے زندگی میں منزل کا تاجین کرتے کہ ہمیں کرنا چاہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے پیٹیوں کے لیے اپنے بہنوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے یہ ہوش کب آئے گا اس کا ہوش مجھے لیے تقریر شروع کروں یا تقرار کروں ابھی میں یہ خیصلہ کرنے کی کوشش کرنا ہوں اس ربیل بل شریف کے موقع پہ جو جلوس نکالے گئے ہیں ان جلوسوں کی کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں ہر سال جلوس محمدی میں نچنیوں کا ازادہ ہو گئے ہیں ہماری قوم کے لوڑے بےہودے زلیلی بے غیرہ بے حیاء بے شرح مردوں کے سمجھے لوگ یہ ناچ ناچ کا جلوس نے کہا تھا ملک کی پیمانے پر اس قدر اس سال اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو وہ ہماری قوم کے قوباش کو اس کے لوگوں نے بریان کیا ہے جس کی بھرپائی شاید مصمتقبل قریب میں کئی سالوں میں ہو پائے ہیں اسے دیکھ دیرے میں کیوں لگتا ہے کہ جلوس نکالا بند کر دینا چاہیے کوئی وقت جلوس نکال نہیں کریں عورتوں کا بھی زیلہ پیلا لگانا اسے میں جوان لڑکیاں بھی اسے میں جا رہے ہیں جلوس میں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھا نہ جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے ابھی ایک میڈیو صبح دیکھتی میں ہیں کھندوان قیلہ پیلا کے جلوس محمدی کی کالا ہوا ہے اور وہاں ایسے ایسے اناب شناب ہمارے لگا رہے ہیں جس کو سن کر کے ایک زی شعور آدمی کا سر شرم سے بھٹ جائے ہیں اور سب سننی ہیں کمال یہ ہے سب سننی میں سنت کے تھیگرار ہیں وہ متعین کرتے ہیں میں کسے کہوں وہی سننی بانا گا ہے ایسے بروقتوں کو دیکھا گیا ایسے نارے لگے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کی گار میں کیسا جلوس میں نکلا ہوا تک پہلی بار ہی جلوس پر ہوا ہوا جتنے لوگ یہاں تشریف لائیں شاید سب سے دیور سے میں ہی آئے گیا اسی لئے سب سے دیر میں لائے گیا میں آئے گیا کہ مقتل میں بلی کا بھڑا جب جو دیر دو بھڑا سکتے ہیں آدھے سو رہے ہیں آدھے بھاک چکے کچھ جا آئے ہیں کچھ انتظار ہوئے کچھ ختم کرے گا توپی بڑھ کے لگانے آئے گا میرے لمبی نہ کھیچ جائے جائے رہا ہے یہی شاید آتا ہے یہ ہے تھوڑی پیری مشکل ہے اور میری قدرے پہ ایک نارا نہیں لگایا ہے میں نارا یکمانی والا مقرر نہیں ہوں وہ قوم جس قوم کا حال یہ ہے کہ اس کی بچیاں بھاگ کر کے دیور سے شادیاں کر رہی ہیں وہ بھی زند попад کے نارے لگتی ہیں وہ قوم جس قوم کے پاس ایک سپوٹ اور کالیج نہیں ہیں مہمتوں کی طرح پوسرے کے اسکولوں میں لائن میں میںنگ کر کے زلند کے ساتھ ایمیشن چگھانے کے لیے ہر کام گھر گزرنے کو تیار وہ قوم جس قوم کے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ بھی زندہ باپ کی نائے لگاتا ہے وہ قوم جو مفلس نادار ناطا اپن چاہیے وہ بھی زندہ باپ کی نائے لگاتا ہے یوں تو بیٹے جنگلت لیے بیٹھے گا جنگلت تیرے باپ کی جنگلت ہے تو جنگلت میں جائے گا ایک سبوت تو بتا ری فرینس دے تیرے پاس جنگلت کا پروش کیا ہے میں نے اصر کی نماز پڑی ہے آپ کی مسئل سے غالباً اصر ہی ہے چودہ آدمی تھے ہمارے دیگر میں نے کہاں نے اس کو لے کے چودہ آدمی تھے پندروہ ایمان کافتے تھے کیا حال ہے آلہ آپ مسلمان ہیں دبی فرماتے ہیں کہ مومی اور کافر کے دردیاں فرم نماز کا ہے اللہ کے روزی تین ٹائم تک حالق شریف کے اوپڑ پر تھوز تھوز کے کھانے والوں اور کود پہ ہاتھ پہ دردیاں دکھانے نینے والوں تمہیں حیاتی ہے تلی کتلی کتلی یا غیرتین بڑھ دیں گے شرم یا غیرتین ایک جنہ سے نکل کر دیں گے یا گوش کھانے کا نام مسلمان ہے کہ دونوں ٹائم میں ٹھکا کے گوش کھانے دو دو پھر اللہ بھر 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 کے اسی کا نام مسلمان ہے تکلی شروع کرنے کی پوشش کر رہا محمد دو کتابِ قوم کے تورائے پیشانے کی محمد دو حریمِ قدس کے شمع شبستانی وہ امی جن کے آگے مہر برن پنپل سترہ وہ ناطق جن کے آگے عقلِ پل طفلِ دبستانی تراشہ جن کے ناپن کا حلالِ آسمہ منزل غسالہ جن کے تنوں کا زلالِ آبِ حیوانی ازار بار بشو یم دہرزِ مشکو گلا خنوز نامِ تکفتن کمالِ بے عدبِ حسنی شائرِ بارگاہِ مصطفیٰ عرض کرتے ہیں مَا اِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لَاکِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي میں نبی کی تاریخ کیا کر سکتا ہوں تاریخ نبی کی وہ کرے جسے نبی کی عظمت کا پتا ہم پسکیوں کے رہنے والے وہ بلدنیوں کی آماج کر ہم زندگی کے زندگی گزارنے والے وہ رفعتوں کے معلومات ہیں ہم زندگی کے گوشے گوشے میں کھونے کھونے میں تنگھائیوں اور بازافتہ توقع قدیروں کے مصافر شبِ دیجور کے سناٹے میں پھٹ پھٹ کر کم توڑنے والے وہ روشنی کے ماحول میں زندگی گزارنے والے اور زندگیوں کو بازافتہ بھارانک اور پرنور بنانے والے ہمیں بتا ہی نہیں ان کا رتبہ کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ہم اتنا جانتا ضرور چاہتے ہیں کہ حافظ احسان صاحب کیسے تھے حافظ احسان صاحب یہ جرمنا چاہتے ہیں کہ شمشکدین کیسا تھا جبکہ دونوں بھی اس ماملے نے اللہ ہم سے کبھی نہیں پوچھے گا کہ احسان صاحب کیسے تھے اور احسان صاحب سے کبھی اللہ نہیں پوچھے گا کہ شمشکدین کیسا تھا تم تمہارے کردار کا دوئیہ بکتان کر لو اس کو بڑھا رہے ہیں ایک تلیسی بارہ مجھے تشریر لائیں اور آپ بھی بارہ میں جا رہے ہیں اس کو چچاپ چلنے دیجئے جیسے پیچھا لیکن ہر شخص کی کنڈیشن یہی ہے وہ ایک دوسرے کے چکر میں رہتا یہ کھاتا کیسے ہے پہنتا کیسے ہے کام کا کرتا ہے کیسے گھاری لے گیا گیا کیسے بڑھنے گی کیسے پھوڑ پیلا رسکی آ گئی اس کے بچے کیسے کام پر لگ گئے مہدہ جی تم بھی تو کچھ کرو اس چکر میں کیوں ہو کون کیسے کیا بڑھ گیا میں جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے تو پا لیتا کوشش میری طرف سے وہ دیتی پھوڑا رب کر دیتا ہے کسی کے چکر میں بت رہو کون کیسے ہیں روز یہ دیکھا کرو کہ میں خود کیسے ہوں تمہارے رہو آئینہ بار بار لوگ دیکھتے ہیں کیلئے بہت بہت بات کر کے چکا چک ہوئے کی نہیں ارے دل کے آئینے میں ہو تصمیریں کیا جب ذرا گردر جھکاؤ دے گھتے ہیں کنڈیشن بنا بنایا ہے یہ زبانی سے قابل نہیں ہے کہ ہمیں نام پاک مصطفیٰ لے سایست شہرِ وسلم میں حاضری دینے کے بات موعدہ شریف میں جب حاضری ہوتی ہزارہ ہزار ہزار جو حضرت خود جاتے ہیں سلامی نہیں کیشکم بADA باب سلام میں ظاہر کے آسر کلد پہ جانے کے لئے وہیں سے اُس کا برقہ بادائر چالدہ موتا ہے ایک ہاں کدھر رہتے ہیں ایک ہاں کدھر رہتے ہیں یا اللہ ایسے بزنے ایک ہاں کدھر دو ماہیں ایک کدھر لگا تھا ایک کس کان کے سائن ایک کس کان کے سائن پی نصیر گلوئی بلاتے ہیں شر میں کسی آنسی میں سامنے آیا جا تاتا یہی کم کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں بیٹے پورا پور دور کے روزہ شریف جالی شریف وہ آئیدہ شریف ہے سامنے آئے ہوئے ہیں ہم یہی کھرے ہیں دیکھ لو یہ بیشربیان روز مرہا چھوٹے سے لیکن بڑا بڑے سے لیکن بڑا بڑا سارے سی کان ہر کام ہمارا فساد ہے تکت کا شکار ہے ریاقاری دکھا نامو لگون پھر جنب کے پھر گہدار بڑا بڑا تکت ہے ہی ویٹنگ لینک کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بار کمزہ کھنائیں گے ہیں بلکہ کنفرم سیدھا ہم اپنی خون کی دھپی دھا تلاش کریں ہمارے ساتھ مقدس لباس علیہ تروشی پھٹی کی اللہ رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمد عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری صلی اللہ علیہ وسلم کا جشنی ملاد منانے والوں ہم جب بھی کہتے ہیں ہمارے کہنے سے حضور کی عزت میں چار چانچ نہیں لگتا ہے ہاں حضور کا نام لیتے ہیں تو ان کے نام لینے سے ہمیں عزت ملتی ہے اور ہمارے بطار میں چار چانچ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا مجھے کون جانتا تھا نبی کے نام لے لے کر کے اللہ نے وہاں پہنچا دیا جہاں میرے باپ ورادہ نے سوچا تھا یہ نام پاک مصطفیٰ کی برکت ہے میں نے مصطفیٰ کے گنگران کیے جیسا ان کی شان کے مطابق تھا ویسا نہیں جیسے ہم کر سکتے تھے ویسے انہیں گنگران کیے ہیں پھر بھی رب نے وہ عزتیں دی رہیں تب ہی خام میں نشید ہے تو وہ جنہوں نے ویسا حضور کا گنگران کیا ہوگا جیسا کہ ان کی شان اللہ نے انہیں عطا فرمائے تو ان کو ان کی رب نے کیا کیا بلندیاں عطا تھا ہمارے دزدیک کی علاوہ حصول کیا ہے جنڈی لگا لو گنگرے لگا لو پھر بھی رہا لگا لو بڑیاں بڑیاں پکڑے پہنے دو گنگرے پیسے جا دو مسجد پیسے جا دو اور ایک ہفتہ پہلے سے جو ہے دیم ریکارڈ لگا لو نورا یا نورا پتا چلے کہ اس گرام میں نور آنے آنے یہ ہے ہمارے ملانات آنے کے طریقے اللہ ارشاہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ نرعوظ فرمایا کیوں لیو جہی رہے لیو جہی رہے اور دین کلی بلو کری ہنگا کرو تاکہ دین مصطفیٰ تو ساری دنیا کے دینوں پہ غالب کر لے بھلے ہی غافت بڑا بانے اللہ نے اپنا آئیڈی کروف دیا اپنا انٹوڈیشن کروایا ہے اگر کوئی پوچھے اللہ کون ہے تو اللہ بتاتا ہے میں وہ ہوں جس نے محمد کو پیدا کیا میں وہ ہوں جس نے احمد کو پیدا کیا میں وہ ہوں جس نے محمد کو پیدا کیا خدا نے اپنا تعرف اپنی محبوب کے ذریعے سے کروایا ہے پتہ کی چلا ہے اگر کوئی دائرے خدا کو ماننے کا دھاوا کرتا ہے وہ پغلا گیا ہے پغلا گیا اس کا پیدا بجت ہوگی اس کے دماغ کی چھولیں ہل گئی ہیں کوئی بھی راستہ جنت میں جانے کا مدینہ کی گلی ٹھوڑ کر نہیں جاتا ہے جو بھی راستہ جنت کو جائے گا وہ شہر مدینہ کی طرح گھپی جاتا ہے میری آتا کے پیادے دیوانوں ہماری ملی جب پیدا ہوئے ہیں ایک خاک خاک پیشنہ ہمیں آپ کے سامنے نبی پیدا ہوئے اس سے پہلے ہی بات کا انتخاب ہوگئے ہیں پیدا بنے کے چھ سال کے بعد مات کا انتخاب ہوگئے ہیں آٹھ سال گزرنے کے بعد دادا کا انتخاب ہوگئے ہیں کچھ اور دن مجھرے تھے آپ کی اہلیہ محترمہ کا سجدہ خبیزہ کا انتخاب ہوگئے ہیں نبوت کے لئے تو ہماری حضور علیہ السلام جس ماحول میں آپ نے راکھے ہوگی تھی شراب جوا ایاشی زناکاری بے غیرتی بے حیائی دکیتی لوٹ مار غنہ گردی اور وہ کونسی ایسی پرائی ہے تو مکہ کے ماحول میں شباب پر نہیں تھی حضور ایسے معلوم پر پیدا حالات یہ تھے نسلن بادا نسلن ترنن بادا کرنی لوگ اپنے دشمنوں سے بدلہ لیا کہتے تھے اگر ہمارے پردادا کو کسی نے جان سے مار دیا تھا ہمارے اببا اس کا عدلہ نہیں دے سکے تو ہمارے اببا نے ہمیں وسیعت کر دی بیٹا تیرے بادا کو فلاں قبیلے کی لوگوں نے مار دیا تھا میں تو بدلہ نہیں لے پایا تجھے اپنی زندگی بھی بدلہ لیا اگر ہم میں بدلہ لے سکا تو ٹھیک ہے وقت تو لینا تو نہیں لے پایا تو تیرے بیٹوں کو وسیعت کرنا اور پھیکا کر شراب کی وہ تلتنگیتے تھے پیالے میں اور اپنی اونگلیوں کی ڈبوتے تھے قسم کھاتا ہو میں شراب کی جب تک اپنے اببا اور دادا کے قتل کا بدلہ نہیں لے لوں گا تب تک گسر نہیں دھوں گا یہ قسمیں نہیں لے سال سال بھر نہ آتے نہیں تھے مربوز دو دو سال نہیں لے لے لوں گا جب تک قتل کے بدلہ ہے قسم کھاتا ہو میں شراب کی جب تک اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ نہ لے لوں گا میں اپنی پیوے کے قریب ہجاؤں اس طرح قسم کھاتا ہے جہاں بھرائیوں کا یہ حال ہو اور اپنے بیٹے کی اونگلی پکڑ گرہ گناہوں سے روکنے والا باپ نہ ہو ماں اپنے بیٹے کو محضب بنانے اور اس کو باقلاق بنانے والی قبر میں جا چکی ہو ایسے ماہول میں پیدا ہونے والے بچا کیا آپ گناہوں سے پچنے والا پا سکتے ہیں جو پرائیوں کام مگر ساتھیوں اس پرے ماہول میں جہاں میرے نبی نے آخر ولی جی نبی گناہوں کی ہوا تک دامن مصطفی کو نہیں گناہوں کی ہوا جہاں پورا ماہول بھائیوں کوئی ایک بھی آدمی میں کام کرنے والا نہ ہو اس بیج میں کوئی ایک مکتقی پرہیز گار آدمی کیسے زندگی گزار سکتا ہے یہ سیکھنا اگر ہے تو میرے مصطفیٰ کے کم دار سے سکھا دیا اس نے ہم ماں کو آنا اس نے سکھا دیا ہم اس نے شرابی بنا دیا اس نے جواری بنا دیا تم خود بنے ہو بھائیز کوئی کسی بھونی بنا بنا بھائی بھائیوں کے ماہول میں پردان چاہنے بھائی لوگ پورے بھتے چلے جاتے ہیں لیکن ایسے سنگیل ماہول میں گناہوں سے پچھ کر پاکیزہ کردار کا حامل ملنا یہ قدرت کے تحفظ فراہم کرنے کی بلیار پر واضح اور پاکیزہ کردار عاملہ کے لال کے علاقہ کسی کا رہی ہم تہیسے میں خوش ہے جتا باہ دن دا دیکھو میرے نبی کی شاہ اچھا بچہ ہے قربان یہ ہوتا ہے اتن پٹی بات پہ ہی مات ہری 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 نکلا جلوس اب مسیل جازان ہو رہی ہے تو قربان ہونے کی بات کرتا نبی پر جب چار رکعت ہی نماز نہیں کر سکتا ہے تو قربان ادھن نہیں رہے گا شرم نہیں آتی تہر پورا خلوس نکر ہوگا ہے مجال ہے کہ نماز کرنے نہ مٹھ اللہ چلی جاتی ہے مغرب کی تشریف لے گئی میں نے دیکھا کوئی نے کہا رہا شہر فیضہ کا جلوس دیکھا ہے شہر بھنوی کا جلوس دیکھا ہے شہر بریلی کا جلوس ہم نے دیکھا ہے اور مختلف علاقہ جلوس دیکھ رہے پیر صاحب نے کوئی گندر کے بیٹھے 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 ہاں دیکھ دیکھ وہ بھی نہیں اُمی رہ بردو نوات مانے کے یہ آنکھ دیکھ بات جلوس نکال کے ہو قانون مصطفیٰ کی اتجیر بھی دیکھ رہے کے لئے اللہ کے قانون کو پامال کرنے کے جلوس نکال تے ہو اور دعویٰ یہ ہے کہ حضور سے محبت کرتے ایک نظر اماری کا شکار ہوتی گھل لڑبازیاں لوگ کرتے چلیتے مائے پہنے سج دھج کر چھتوں پہ گلیوں میں کنار سب کھڑی رہتے کیا کام تمہارا ہے کیا کام ہے اور یہ گھل گھل پاس ہی کتنے بہت تنیز بے گھر نوجوان بہت اس تک نکال پڑ دی رہا ہے کوئی تھم سب دے رہا ہے لوگوں کے تو ٹھٹ جاتے آگے کھاتے 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 لڑکیوں پہنوں کے اوپر ماں کے اوپر جس قوم کے نوجوان اتنے آوارہ ہو جائے ہم بلتا ہے کہ نبی کا جنوس نکال ہے تہدیس نیمت کے طور پر ہم اپنے رب کا شکردہ کرنے کے بجائے ہم آوار کی اتماع کا شکار ہوتا تھے ارے قضم گضا کی اتنا جنوس اس سال نکلا ہمارا سات آد اس پر یہ اور دیکھیں کیا تنکل تھے لوگ کیا بڑیا جنوس دکھا رہا یہ جھنڈیاں جس پہ صلی اللہ علیہ کیا نارے تکبیر اللہ بڑھ دکھتے کس پہ کنب دکھ کس کھان کعب کعب جانتے لو یہ ساری جھنڈیاں پھٹ پھٹ کر جانتے مہ جاتے نالی میں پیشا اور گندقی کی نالی میں پڑی رہے پورا ترق بھرا ہوا جھنڈیوں کا اور اس طرح کے بینرز کا ابھی ہمارے راجستان کی بیکا نے ایک کٹر میں پڑھ گئی اسی سال کے دس دل کے پہلے کی بات جلو چلو نکھا ہے کہ تو اس پہ بڑے گاڑی پہ پہ ایسے رکھائے گاڑی پہ اس مچھلے حصے بیٹے مدے خضر بنا اسے جروز کہتے ہیں اسے آوارگی کہتے ہیں بتمی سے کہتے ہیں دین تو انسانوں کو دین نہ بنانے مصطفی کون نے کو ہدایت کا روڈ میں دینے کے لئے تشریف لائے بندگان خدا کو دنیا کے تمام تربلاہوں سے روک کر رجوع اللہ اور رجوع رسول کرنے کا محص مصطفی نے دیا کہا کہا ہو گئے یہ ذمہ داری آگیا اس جلسوں میں اور سو میں بہت جھولا لگا ہوا اس علاقے ہم پچھلے دو در سال پہ لیا رہ گا تو ہم چلتے پھرتے تقریق بنایا جاتے جی ایک پڑکا جھولا دیکھنا ہے دخل پڑا پیچھے لگا ہو ایسے لگا لگا تھا ایک ورس میں آئے ڈیڑھ سال سال نگا پہن کے اس دھولے پہ اچھلتے ٹھولتے اس میں شاید سپیس لگا ہوتا ہوتا تو وہ کود رہی گئے کل اگر خاتل جنت سیدہ فاطمہ زہرہ نے تم سے پوچھ لیا اسلام کی مقدش شہزادی ہو کہ تم نے مصطفیٰ کے آئی کتنا احترام کیا کیا تمہارے پاس کوئی جواب ہے تو اس کو تیار کر لینا اس لئے کلاس تو لگنے والی ہے ساری دنیا کے جنتی آرطوں کی کمانڈر انچیف کا نام سیدہ کا زہرہ ہے اور انہوں نے پوچھا جو تمہارے پاس جواب اور ساری دنیا کے مردوں کا کمانڈر انچیف کا نام حسن کریم امام حسن امام حسن انہیں پوچھا جنیوں کو گویہ لپھنگا گیری کر رہے والوں کیا ہم نے کربلا کے میدان میں خاندان بھر کو قربان کر دینی مصطفہ کو زندگی اسی دن کے لئے بکھ دی تمہارے پانچ جواب میری قبر میں آپ جائیں اور میری آپ کی قبر میں جائیں کچھ دوست کہہ بھی دیتے ہیں ہماری قبر میں جائیں تیری قبر میں تیرا باپ نہیں جائے گا مولانا کی جان خال ہم کیوں نائیں تیری قبر تو مرے بھر ہم مرے اپنی قبر میں آگے اور بیٹے تم نے قبر کو سکر آج جائے کہ تیری چھنٹا پار کوش گئے گا قبر نہ پار بنائی جاتی ہے ڈیڑڈ باڑی ہم اور کفن میں جیب نہیں ہوتی جو دو چار جیب لگو بھر بھر تھن لاکھ لیتے اندر پرچٹی کرنی لیتے ایسا بھی نہیں جیب بھی بہت تھن سے کھوٹ ہوتی جائے نہ بہت سکر کوئی اوہ چھوڑک کے لئے وہ آہ ہا آہ بہت سکتے کیے یا یا بلدی بلدی آپ آنے لون کا سوڑ کر کے بھؤ مگر قانون نے اسلام تین کاموں میں جلدی کیا گیا نماز کا وقت ہو جائے ہر کام چھوڑ کر پہلے چلست میں نماز پڑھ پڑھ بیٹی جوان ہو جائے پہلے چلست میں اس کی شادی کر دے اور کوئی مر جائے نہ پہلے چلست میں کھوڑ کے حوالے کر دے اسے روک کے مت بیٹھ یہ مت کہنا ابھی کوئی گرہات زیادہ ہے حضرت بھرست نہیں ملتا بہت زیادہ دھندہ چلتا ہے بہت نہیں ملتا ہمارے پڑھنے پڑھیں چلو ٹھیک ہے بہت زیادہ گرہات آپ کی دکان پر ہیں آپ کو نماز کا وقت نہیں ملتا ہے اسی وقت جب بہت سارے گرہات آپ کی دکان میں ہو اچانک آپ کا جلاب کا کامشل ہو جائے اور پیٹ میں ہڑ بڑی لگ جائے تو کیا کریں گے ہمیں پھوڑ سارے گے ابھی پھوڑ سارے گے اگر دو چار میں پھوڑ سارے گے تو ایسے پھوڑ سارے گے یہ پھوڑ سارے گے جاؤں گے نہیں کہا پاکھانا لگے تو وقت نکار لیتے ہو بیشاب لگے تو وقت نکار یا وہی کر لیتے ہو نماز کا وقت وقت نہیں ملتا ہے چھٹا حیاء کر خدا سے لانت اللہ اللہ کی لانت ہے جھوڑ میرے آقا فرماتے ہیں نماز سے یہ مت کہو کہ مجھے فرصت نہیں اور بیٹنوں کی شادیاں جلد کر دو جلد بالی ہوتے ہیں اور خاص طرح اس دور میں اس دور میں جس دور میں ہم زندہ ہیں اور دادی امہ موجود ہیں گناہوں کا پٹا رہا ہے ایک فنگر پرنڈ کے نیچے مادرزاد ننگی تصویریں کل تو لوگ سینما ہاؤس آتے تھے آج ہر ہاتھ میں سینما ہاؤس ہے ان برائیوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے اگر دھر میں کوراٹ بیٹھتی ہیں تو پہنچوں پڑھائے ہوئے ہیں ایک کسکونے میں ایک کسکونے میں اگر خدا نہ خاصتہ دھر میں آگ لگ جائے اور وہ کھنوں کو کھنچ لیتے بیٹھے ہیں اے ایر پھنچوں ایسا ہے کھنچ لے گا چلاتے رہو کچھ پڑھ لی نہیں پڑھتا سب جل کے سوہاں ہوگا ہے پتہ ہی کیا ہوگا گھر میں وہ کھارتے رہی ہیں سنتے ہی تھی ایسا ہے گھر کے پانچ آدمی پہنچوں میں ڈاکٹر اکوان نے جب ہی تو پہا تھا وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منظر سے بہتوں راہ نئی تہذیر کے اندے ہیں گندے اٹھا کر تھے تو باہر دلی میں نئی تہذیر کے اندے ہیں سوچیں آپ افرہتے ہیں پہلی سی سننچالی کے دور اگر خدا لا خواستہ لڑکی کے قدم لڑکھڑائے اس کے گناہوں کا ذنبی دار اس کا بابی ہے اس کی مابی ہے اور مردے کے جلدی قبر کے حوالے کریں لیکن نبی حال یہ ہے اگر بیٹا دوبائی ہے سعودین میں کمار رہا ہے تو وہاں جب تک میں آ رہا ہوں کبرستان رہا ہوں ہم ہی آتے آتے اب وہ دو دن لگے ایک دن لگے تین راتیں ہوتا ہے ایسا بڑا بڑا کسیلی لگا کر کے اب وہ بیٹھ ہوئے ہیں جو گم دو تین گھنڈے میں ختم ہوتا ہوں تین راتیں ہوتا ہوتا ہے کہاں سلائے ہو جاتا ہے بس وہاں ختم ہو جاتا ہے روکے روکے جیسے کوئی نئے آدمی تشریف ہے اب نکل کہیں کہیں نہیں آدمی ہاں ہاں ختم ہو جاتا ہے دیکھا ہے اگر اگر نئے آدمی یا عورت کی آنے پر گھرمانا نہیں بہتا ہے اس کا پتہ ہے اس سے کیا پتہ ہاں اچھا تو کیا آنش کبال مردے کو زندہ کر دے گا نہیں نہیں آیا ہاں اترتے ہی سامان کو دوسرے اتر گیا قریب آئے ایک بہتی بہتی روکے زیبا سے پردہ اتا گیا ہاں ہم جلدی کھا دیکھتے ہیں صرف اتنے کام کے لئے تم نے مردے کو اگر جنتی تھا تو انہیں جنت سے تم نے تین رات مردوں پر کھا ہے نبی کیوں فرماتے مردے کو جلدی خبر کے حوالے پر دو اگر جنتی ہے تو جنت کی بہاروں سے زیادہ دیر اسے دل دھتا رکھو بیٹا اس کو جنتی بہاریں روکنے کے لئے اور اگر جہنمی تھا بھئی ایسا تھا دیر تک روکنے کی بنیاد اور اللہ کا عطا تم پر نرم جائے آپ سمچھوئی پر موزر مکترنی رہا گیا آپ کو کشی کشی جنت سرٹک نگلی دے رہا ہے ہمارے بات پر دیکھتے ہیں بھائی جنت کا ہم کھائیں جنہیں گے ہمیں خود ہی پتا نہیں ہم جنہیں تو جائیں کہ نہیں جائیں گے آقا خریم سے نو لبا رکھئے اللہ کی رہے ہیں ان سے امید ہے نیکیاں کر رہے ہیں برائیوں سے بچ رہے ہیں بس اس امید پر کہ اللہ وقت دے تو ہمارا بیڑا پر ہو جائے گا بہت سارے پیروں نے کہا ہمارے چلی خریفہ بن جائیے یہ کھلی آفات ہمیں نہیں چاہیے ہاں خلافت اللہ جب ہمیں خودے پتا نہیں کہ ہم کہاں جائیں گے تو پچاس دنوں اور پس آئیں گے آپ ہی پڑے مری ہیں مگر جتنا جنہیں خود پھکاریں کہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں گائیں گے انہوں نے قوم کو ایسا بردل رکھا ہے ایک بختی رماز نہ پڑھنے والا سننی ایک ساس میں سو گالی دینے والا سننی آوارا گردی کا شکار رہنے والا سننی قسم ہوتا لوگوں جنت میں لڑھیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں تیرے باپ جنت میں لڑھیں گے اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جن کے پاس کنفرم ٹکٹ تھے جنت کے اشراعب اور شراعب رات رات میں روٹے تھے اللہ کے ڈرس کنفرم ٹکٹ اور وہ بھی بی بی آئی بی کن ٹکٹ تھا جنت میں پھر کیوں روتے ہوتے ہیں حضرت عبدالکر کیوں روتے تھے کہ روتے روتے آسانوں سے دامن کر ہوتا فرماتے کاش ابو بکر بکری کا بچہ ہوتا لوگ زیوا کر کے کھا جاتے تھے میں اپنے رب کوئی حساب کیا دوں رہا کاش ابو بکر کوئی پنگا ہوتا ہوتا ہمیں اولانے جاتی میں رب کوئی حساب کیا دوں رہا یہ کون کہہ رہا ہے افضل خلق بادل انبیاء افضل خلق بادل انبیاء جس کے بارے میں اس طرف باتیں جیسے جنتی نے اخلاح ہے ابو بکر کو دیکھتے ہیں حضرت عمر اتنا روتے تھے روتے روتے خوف خدا کی بنی آکر دو لوگ گال پر ملانی بن گئی کیا سو بیٹھتے ہیں فرماتے ہیں عمر ڈرتا ہے اس بات سے اگر کوئی خجلی میں مبدلہ کتا دریائے دجلہ کے کنارے مر گیا تو میں ڈرت لگتا ہے میرے کو کہ اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا عمر تیرے دور خلافت میں میری ایک خمزور مخلوق خجلی سے مر گئی میں اپنے رب کو جواب کیا دوں رہا یہ وہ عمر ہے جن کی شان یہ ہے میرا مصطفیٰ صلواتا لَوْكَارَا بَعْدُ نَبِيَّا لَقَانَا عمرَ بَلَجَتْنَا اگر میرے باپ کوئی نبی آنا پوسیل ہوتا وہ ماری شان کا مالی ہے کہ نبی بن کرتے ہیں وہ رو رہے ہیں وہ رو رہے ہیں خود میرے مستقا ہم عائشہ سے پوچھیں سیدہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا جب حضور مسللہ پچھاتے تھے اور سجدے بھی جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ مسللہ آنسوں سے بھیجاتا تھا کھڑے کھڑے جب قرآن کی تلاوت کرتے تو روتے روتے داڑی ترب ہو جاتا خوفِ خدا کی بنیان پر دل کے دھرکر کی آواز ایسی آتی تھی ہم عائشہ فرماتی جسے دیکچی میں گوش پکتا ہے سالم وہ آواز آتی ہے ایسے حضور کے قلبِ ناز سے آواز آتی تھی حضور کس کے لئے ہوتے تھی وہ تو جنت کے مالک تھے امام عیسیٰ محبت سعید سرکاری آنے حضور فرماتے ہیں ملکِ کون ہے انہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی آدم کا خالی نے کل نے آپ کو ملکِ کل بنا دیا دونوں جہاں آپ کے قبض ہوئے ہیں اشار کا نبی ہے پھر کل ہو رہا ہے جس سے جس سے اشارہ ہوتا نبی کی طرف سے کچھ چیک ہی لے گی پھر نہیں کیوں شاعر کہتا تھا تمہارے ہی لیے تھا اے گناہ گاروں سیاہ گاروں وہ شک بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا ہم جرب کم نہیں کرائیں حضرت موسیٰ تاور حضرت حوت قومِ آت قومِ سمود قومِ لوترا ہشتی پڑھئے رہے کی جب نبیوں کی گستاخی کی گئی ہے اللہ کے قانون مانی نہیں گئے ہیں جرموں کی لوگوں نے انتہا کی ہے اللہ کے ان قوموں کو ایسا ضلیل کر کے مانا ہے کسی کو سور بنا دیا اور مٹا دیا کسی کو ضلیل بندر بنا دیا کسی پر پتروں کی بارش ہے کر دیا کسی پر آگ کی بارش کر دیا کسی کو ضمیوں نے دھسا کے مانا ہے کسی قوم کی پوری آبادی کو جبریل بھی پڑھ لے گئے اور پورے شہر کو اُلڑا سکے پڑھ دیا ان کی بلدگی ان کی قبریں بن گئے کسی کو چمزہ دل بنایا ہے کسی کو خر پرش بنایا ہے امت کو تیرہ شکلوں میں مس کر کے ظلیل کر کے خدا نے مارا ہے اوہ امتِ محمدیہ کے لوگوں ان سے کم گناہ ہمارے نہیں ہیں ہونا تو یہ چاہیئے تھا یہ پتھر ہم پر بھی برز دے مگر جانتوں کیوں بجی ہوئی ہوئی یہ سب تمہارا کرم دے آقا کے بات اب تک نہیں ہوئی ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بچوٹ ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت وصول کی نسبت میرا تو بس آسنا یہی ہے نماز کے حکمیات پر عمل کی حکمیات پر ہم بخشے نہیں جا سکتے اس لیے کہ میری زندیلی حیات میں اے گئے ففٹین نائم سال کی عمر میں میں یہ نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ کہ میری زندیلی حیات میں کوئی ایک نیکی اس میار کی ہے جسے رب کے دربان میں پیش پہ سکتے ہیں ہر نیکی فسادیں نہیں جا شکار رب کی شان کے لائے کوئی سجدہ نہیں ہے حضور کی جرہ راضی کرم راضی کی وہ اب تک ہمیں بچائے ہیں آقا فرماتے ہیں کوئی نبی تین دن سے زیادہ انتقال کے بعد اپنی قبر میں نہیں رہتا ہے اللہ نے اسے آسفان کو اٹھا لیا فرماتے ہیں جب میری عباری آئی تو میں نے اپنے رب سے کہہ دیا کہ اللہ جب تک میری عمت ادھر ہے تب تک میں ادھر نہیں آتا جب تک میری عمت ادھر ہے تب تک میں ادھر نہیں آتا جانتو نبی نے کیوں کہا اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُّ اَفْدِ وَبُّ اَنْتَ فِيْهِ اے پیغمبر جب تک تو اپنی عمت کے بیچ میں ہے تیرا رب تیری عمت پر پتھو نہیں جارے جارے آقا فرماتے ہیں میں اس لیے قبر میں رات تک لیٹا ہوا ہو تاکہ میری عمت پر پتھو کی بارشت ہوا کچھ احساس ہے اس نبی کی کچھ خیرت ہے ہمیں اللہ جشنے میلاد بنانے والوں اس کو تم نے دبائی طور پر تفریح تباق آئے کہ سسٹم بڑا رکھا ہے چندہ کر لیں گے جلسہ کر لیں گے مولانا بلا لیں گے پھر حساب کر جائیں گے زندہ باغ زندہ پھر حساب کر رکھا دبائی اگر ہمارے بنانے والوں اگر کن کی فجر سے کوئی ایک بندہ بھی نماز نہیں کھا فا نہیں ہے نمازی کھا فا تو یہ نات بھر کھا فا چھلانا اور غلاء لانا کسی کھا فا نہیں ہے میرے مصطفیٰ جس ماغل میں تشریف رہے تھے گناہوں کا دلدل دلد اگر دان کوئی سے بچا کے نکل گئے پورے مکہ نے مجنود کہا کہا دیوانہ کہا باگل کہا حسب رب گابا کوئی بھی ایک شخص جو دفار و مشکین تھے نبی کے کردار پر اگلی نہیں تھے وہ اسی تو یہ کسی کی شادی ہونے لگا ہے تو پچاس کبل خور پیدا ہو جائے تم کو کیا پتا بہت درمان کھانا رہا ہو شرمکو تیرے پانک بھی لڑکی آگ لڑکے ہیں اپنے زبان کو کنٹرل میں رکھا ہو مومن مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے بھلائی چاہنے والا ہو میں نے سنا اس گھاؤ ایک مسجد میں چودہ نمازی ہے چار کی نمازی ہے جو چار اور مسجدیں ہیں مجھے پتا نہیں جگہ ایک میں چودہ ہیں تو آدلی تو بانگی دیکھتا ہے سمپر دیکھتا ہے کوئی گیووگی ویشنے والے باتا ہے ہماری بانگی کرانے میں تو پوری بھولی نہیں دیکھتا ہے لاتا ہوا ہیٹ کرکٹر پہ پرالی پہ پوٹ گاری بیسہ گاری بھولی بھولا لڑکے لائے جب دکھائیے ساتھ تو ایک پرکی ہوتی ہے کیوں کچھتا ہوتا ہے دیکھتا ہے جیسے ہی ہے ایک اور دکھائیے مرمات ہوئے اوپر اوپر کے بھولے میں ٹھیک ٹھیک یہ ہو رکھتا ہے انہی کے بھولیاں سکتا ہے لیکن آدمی بانگی دیکھتا ہے نا خرید لیتا ہے وہاں میں پکا جلتا ہے دلیرین ٹھیک نہیں رہی سوچیں کردار سماری ہے اخلاق اچھے کیجئے ایک ساسلے سوچو گالی دینے والے میرے نبی فرماتا خیرکم خیرکم لے آلی انہی کے سب سے بہتر عادلی وہ ہے جس کا اخلاق اس کی فیملی رہ جائے آقا پر باتے ہاں ہاں ہو میری عمد کے لوگ میرا اخلاق میری فیملی میں بہت اچھا چھا آج ہیلتی ہے جب لوگ گھر میں داخل ہوں گے تو سارا ٹینشن بزار پر گھر میں بہنچتے ہی چاہے بکری سازنے آئے چاہے بھین چاہے بھین چاہے بھین اس کی خیر نہیں ہے سارا ٹینشن اسی دودھر ہے کوفان بچا کے گھر میں داخل ہوں گا نبی کیا ہوتا ہے فیملی میں پھر دا اخلاق اچھا بھار جب گھر میں داخل ہو نا ہار ٹینشن کو ایک جھولہ میں بند کر کے بار کی خوٹی میں لٹھا دو پھر اندر اندر آپ اسلام علیکم رحمت اللہ اب اندر آپ گھر میں داخل ہیں پھوٹوں پہ موسکر آٹھا کر کے ایسا آپ کریں گے نا تو گھر میں ایک خوشحالی کام کا ہونا ہو رہا ہے برکبہ اللہ کی ناظر کے لاتھا ہے اور اگر آپ پھراؤن بھنکے داخل ہوئے قارون مرکے دھرگرے گھر ہیں تو بیگم کی دعا مانے میں بیگم میرا شہر پاہنی رہا ہے بیٹے بیٹے اللہ اور اگر اچھے دھنیا آپ گھر میں داخل ہوئے تو بیگم بھی دعا اللہ میرا شہر خیریہ سکھ سکھ بچے دعا مانے اللہ میرا باپ خیریہ سکھ حجم دی آئے دونوں میں کیا پسند کرتے ہیں یہ آپ سیلیکٹ کر لیتی ہیں سمجھے جلسے کچھ سیکھنے کیلئے ہوتے ہیں بھلڑ بازی کیلئے ہوتے ہیں کچھ سانجد پر سیکھنے کیلئے ہوتے ہیں تماشا چیوی کیلئے نہیں ہوتے ہیں سیکھے تو چودہ نمازی باردہ گرام اس کی ایک مسجد سے میں نے زیارت فرمائی اللہ خرک کل سے کچھ ٹھیک نمازی باردہ میں نے سنا تھا کہ یہاں کچھ دنوں پہلے سدائے مدینہ لگائی جائے یہ بھی سنا کہ بہت ساری نمازی ماشاء اللہ ہر مرسیت میں بھر گرتے نماز پڑھنے کیا پھر سننے کیا ہے کہ ایک پاکھنڈی مولوی صاحب آئے انہوں نے ایسا اتماعت مچایا کہ سانجد کھاں بگر دیکھتے ہیں بولا یہ سیکھنے کیا ہے تو تیرا باپ کو اکیلہ سننے کیا کم بہت کا ہی کا دعوتہ اسلامی سننی نہیں سننی یہ دعوتہ اسلام کا آج کی تاریخ میں جو کام یہ دونوں تنظیمیں کر رہی کسی کا بات نہیں کر رہا ہے سن رہا ہے ہاں ہاں دنیا کے ایک سو اسی بلکوں میں دعوتہ اسلامی کام کر رہی ہے جہاں پہی بھی آپ کا اسکتی پیدا ہوتی کروڑوں کا ریلیج لے کر کر کے ان علاقوں میں وہ لوگ سب سے پہلے 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 تھے ہیں ملت کی رہ رہے ہیں خبر کریں کریں ساؤت افریقہ کے علاقوں میں جہاں پانی اور دانا کھانا بڑا مشکل سے ملتا ہے وہاں پر لوگ پہنچ کر کے ہزارہ ہزار ساؤت افریقہ کے بہترین آنکھ کے پرجنٹوں کو جو پھٹے پرانے کپڑے نہیں ان کا آدھا جسم ننگا رہتا ہے ان کو مسلمان کر کے ان کے دن سکھا رہا ہے ہاں یہاں کھانے جا رہے ہیں شمت الدین سراپللی فلا رہا ہوگا اسلام تکڑا رہی جو پھلانا با یہاں سے نکلا ہو پھلانا با نکلا ہے یہ تو وہی ہو جائے کہ یہ اندباق جسے کہیں ہندوستانی ہے وہی ہندوستانی ہوگا یہ اندباق جسے بھارتی ہونے کا سندگی وہی ہندوستانی ہوگا ہمیں سننی ہونے کے لیے کسی کے باپ کی سر رہی چاہیے ہم پڑے لکھنے میں پتا ہے مسلکی آلہ حضرت کیا ہے رب نے یہ اس سب کے باہر اور سر پہ جو ہوگا رہے ہیں تو بھی یہ مسلکی آلہ حضرت کی دینے آنکھوں میں یہ خیاء کا جو پیکر ہے یہ مسلکی آلہ حضرت کی دینے دل میں کلمے کی روشنی ہے مسلکی آلہ حضرت کی دینے لیکن اس کا یہ بتانی ہے کہ مسلک کسی کے باپ کی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں مسلکی آلہ حضرت مسلکی آلہ حضرت خود آلہ حضرت بھی مسلکی آلہ حضرت نہیں ہے توجہ سنے گا کہیں ایسانہوں کی باؤنس اٹھ لگا خود آلہ حضرت سرکار بھی مسلکی آلہ حضرت نہیں ہے سرکار مسلی آزم اہمد میرے پیرو مرشن وہ خود مسلکی آلہ حضرت نہیں ہے حضورت تاج شریعہ سرکار اظہری میاں وہ بھی مسلکی آلہ حضرت نہیں ہے توجہ ہے آلہ حضرت سرکار نے اسے کسی نے پوچھا کہ آپ کا دین و مصحب کیا کیا تو حضرت نے فتح جو میں شہر نہیں دیکھتی میرا مسلک و مشرب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر آئی ہے پڑھ لے نہ پڑھ لے نہ میرا مسلک و مشرب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر آئی ہے کیا پڑھ لے آلہ حضرت مسلک نہیں ہے آلہ حضرت کی کتابوں میں جو انہوں نے انمول ہیر جواہرات چڑے ہیں اس کو مسلک کی آلہ حضرت عدلہ عربہ عدلہ عربہ نصے حدیث اجماع قیاس شرع ان چاروں کے مجموعی کا نام مسلکی آلہ حضرت سلافت عدالت سخاوہ شجاعت اس کے مجموعی کا نام مسلکی آلہ حضرت حنفی شاہی مالکی ہمبلی اس کے مجموعی کا نام مسلکی آلہ حضرت قادری چشدی نقشبندی سہروردی اس کے مجموعی کا نام مسلکی آلہ حضرت بھائی بھائی سواجلیاں نہیں جو ازھری میں کوئی مانتا وہ مسلک کوئی نہیں مانتا بلکل جھوٹ اور فراد سو پر سے جھوٹ ہے اور کوئی مولانا کوئی مفتی اس پر بات اس سے کل کرتا نہ منظری اسلام مسلکی آلہ حضرت ہے نہ مظہر اسلام مسلکی آلہ حضرت ہے نہ جانت رضا مسلکی آلہ حضرت ہے مسلکی آلہ حضرت اس علمی سیاسی مذہبی شرعی اقتصادی معاشی سماجی قرآن حدیث اور صحابہ کے کردار عمل اس مجموعی کا نام مسلکی آلہ حضرت ہے جس کے کتب بنار کو مسلکی آلہ حضرت آیا آئیونے عجیب ظلم کیا اللہ ہدایت ہماری دیکھئے ہمارے بڑی کنٹ آلہ دیکھے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے آلہ حضرت مجھے حضرت آپ لوگ اس عجب سے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اگر مجھے حضرت کا استقبال کر لیں ماہول خراب نہ آلہ بلگم بیٹھے رہے آلہ نارے تکبیر باستی زولہ باستی زولہ باستی زولہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے تکبیر برنوہ سے نارے رسالت مسرت اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور پیر طریقت رسالت سیدی سمدیہ قیم مولائی ملیائی سرخان خان اسمیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آمد ہوئی ہے حضرت کا خطاب ہوا ہے بدور بیٹس محطمہ ہوا ہے اٹھنے کا ناجائز فائدہ بتا رہے سمجھو ہے آپیا دنیا کا کوئی بھی مکتب شکر کا آدمی جنڈی لگانے کو گمگمیں لگانے کو خوشیاں منانے کو نہ حرام ثابت کر سکتا ہے نہ ناجائز ثابت کر سکتا ہے نہ اکشید ثابت کر سکتا ہے نہ اسے زداد ثابت کر سکتا ہے نہ خلاف اولاد پر لیکن ہماری ساری تقریریں دلسلیں اس موقع پر ساری انرجی اسی پر خط رکھتی لیکن 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 ایک کوشش یہ کر کے دیکھئے دلسلیں کرانے والوں اگر دو مولانا تین مولانا ہوں تو ان کا ٹائم اور ان کا ارمان انتخاب کیجئے کہ آپ کو اس پر بلنا ہے اس مولانا تاکہ تین تین مولانا کی انرجی ایک ہی ٹاپک پر سر پھلا ہیرکتے اس بات پر بھی کچھ جگہوں پہ ایک خطیبہ دھائیت دوسرے آئے ایک خطیبہ دھائیت ایک خطیبہ دھائیت ایک خطیبہ دھائیت سیاست مدنیہ کیسے دھائیت ہماری قوم کا بھی علمی آئیت وہ نے ایک سیاست کا مولانا کو سیاست سے کیا رہے ہیں جنہا سیاست کو لیڈر کرے گا اور جب شیئر لیڈر سیاست کرنے لگے گا ملت کا براہ کرنے لگے گا جب تک علماء کے ہاتھ میں خیادت اور سیاست تھی نا اور سیاست کی باغ دور تھی نا تو فضل حد خیر آبادی جیسے قوم کے سکوتوں نے اکھند بھارت میں انگریزوں کی چولیں ہی لگے رکھے رکھے جب تک علماء کے ہاتھ لکھا مولانا سیاست امام سیاست کتنے مولانا کی چھوٹی کر دی گئی اگر کر دے تو آپ اس تیفاری کے مسجد جائی آئی اگر امام انبیاء یا کر کے مسجد نبوی کا امام رہتے ہوئے سیاست کرتے ہیں ہم تو حضور کی امتی بھی ہیں اور حضور کے نائب کہے داتا ہے اللہ قدل کرتا ہے ہمارا کیا کام ہے اگر صدیقی اکبر فاروکی آزام عثمان گنی مولا علی حسن مجتبہ حسین زیبقہ یہ امامت کرتے ہوئے سیاست کر سکتے ہیں تو ہم کون سے مجھے انہیں بہتے ہیں امام آزام عثمان ایک بہت بڑے تاجر رہتے ہیں سیاست کر سکتے ہیں ایک مسجد کے امام مسجد کے امام ہوتے بھی وہ بھی سیاست کر سکتے ہیں ہم کون سے مجھے انہیں بہتے ہیں کون کی سوچ دیکھتے ہیں داڑھی آیا موچ آیا چکا 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 پہن پچھے پہننے والا جمعہ بھی اتنا پڑھنے والا یہ لیڈر زندہ تھا یہ لیڈر تیسی زندہ بار لیڈری میں تو ستیاں نازتیاں آئی اپنے غلماء کی قدر کیجئے غلماء اپنے خیمہ کا احترام آئی جب کبھی شادی بیعہ کا موقع آئے تو عزت سے دعوت دے کے آئی ہے اور دعوت دے کے بلانے بھی آئی آئی احسانہ ہو نہیں نہیں آپ آکے اپنے چلے آئے آئے آپ کی بھی دعوت آئے کھا لی جو کچھ تو ایسے بھی دیکھیں کہ جب کوئی مرتا مرتا ہے تب ہی مولانا کی دعوت ہوتی ہے ارے شادی بھی کر کوئی اور کچھ دا مولانا چالیس ماں میں دس ماں میں تیجاں میں برسے فاتحہ خانی میں پچاس روپے سو کوئی نظر آئے دیا ہم ان کے لیے ہی بوا کرتے ہیں مولانا کیا ایسا مک کیجئے اگر یہ آتا تکڑ جائیں تو روز دعا ہوں میں کہا یا اللہ پھر لوگ مر جائے پچاس روپے پھر ملے گئے یا اللہ پھر پھرانا سیٹ مر جائے اس سے بہت سو رکھا لیے اپنے دنگدہ کی فکر سکت ہو ہوتی رہی ابھی لب داؤن کے پیریڈ میں ہمارے اپرانہ در قبرستان ہے بہت 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 سو رکھے ایک سو رکھ میں قبرستان ہے ہمارے شہد شہد اور میں بلتا کبرستان کے قریب کہیں ہمار میں جان موژے سارے موژے ادھری سے جلدہ کھانتا ہو پہتے ہیں جس چاہی موژا ہوں بھی نہیں لگاتاوس ہم مڑتا ہی دیکھتا ہے ہمڑتا ہمڑتا ہی دیکھتا ہے موسیقی 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 کئی کئی بچے پیدا ہو ہم دو ہمارے پچھو ہیں تاکہ یہ پچھو کی شادی ہو تو ایک ایک ہزار ملے گا دیکھا یہ زر ہوتا ہے ایسا کیا کیا تھا دعاوں میں بڑا دم لکھتا وہ مہدار ہے کہ دعا مگے گا تو جلدی خلید ہو گی توشت کی عزت کی جیہ پیدا اپنی بڑوں کا احترام ہے چھوٹوں سے پیار جا جلسے ایسی کان گری جو اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں کرتا ماں اور باپ جب بچے کو جس سے نکتا ہے زبان کی کر یہ جب نہیں آتے ہیں وہاں سو بہاتے بہاتے آنکھیں پھڑ گئی کسی کی شاقی اگر ہو گئی ہے سال پر گزر گئے کوئی تشریف کھانے کی امید ہے نہ آئی نہ تو پورا کھانا اللہ توبہ توبہ جانے اس میں کبھی ہے ہاں میں کبھی ہے اندلہ اللہ کبھی ہے اب وہ لائم پہ پیار گیا یہ چانچ وہ چانچ وہ چانچ وہ چانچ وہ چانچ لہے تیرے 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 لاکھوں پہ چانچ بہتے ہیں کوچھ نہیں جانا کیا پہ رہے ہیں آپ بابا کے باب ہیں بابا کے باب ہیں بابا ارے کسی کو کون کی آسو لہے منہ دوڑا آئے جانچ ماں کو پھوک رہے ہیں بیل کو حضرانہ دے رکھے ہیں یہ سنچی جے میں رکھے ہیں آب رہے ہیں کیا پہ رہے ہیں نوچندی جنراغ کو آنا جنڈا مچھلی لے کے آنا کارا کپڑا لے کے آنا کمیتا اور کارا بھارا لانا بارہ بجے سے پہلے آنا پھر وہ تاوی اس کے موں میں پاہن تک کر کے پاہن تک کر کے پرانی قبرستان میں جانا اکیلے جانا قبر پلدنا پرانی اس میں اس کو دفن کرنا چکھے سے پڑھتانا پیچھے پھر کے مد دکھنا ایسا اس کو بابن کرتے اور اس کا باب فیلی دکھا دیر کے پاہنے کہیں کابرستان پردنا نکال دی دوڑا نہ دے اب انتظار کہا ہے یاں ایک ہفتہ پزا دیا یاں مہینہ چلا گے یاں اچھے مہینہ چلا گے اچھا چلو اللہ نے مہنے بانی کے لیے کرنم کرنایا پرانگردگار میں اللہ نے کرنم کیا کوئی امید بدید پورا کاندھان یاں دا لڑکا بتا چاہیے لڑکی نے تیری کبر دو دا ہے اگر لنگ پریچھر میں پتا چل جائے آکے اندر گھڑوں ہیں تو لڑڈو پہلے بیٹھتے ہیں اور یہ بتا چل جائے کہ اندر ملنی ہیں تو پیدا ہونے کے چھ مہینے کے بعد نہیں مانن پڑے گا تو یہاں پرسیر لائے اگر آپ موشے کے ساتھ اچھے وہ اومی بھی ملنی پھوٹ آئینا مر جاتا ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے نا ملنی جیسے چھوارہ بننے کا چھوٹھوٹ کر کے مر ہوتوں تھا میرا مصطفہ فراتا ہے لڑکیوں کے پیدا ہونے پہ ملنی منایا تھا خوش خجلی سے قبول کر رکھتا لڑکی نے آتی ہے وہ اپنے باپ اور ماں کے بخصوصی جیانیتی لگی رکھتا ہے میرے مصطفہ فراتا ہے جس کے ایک لڑکی ہو اور اس کے پیدا ہونے پہ مو نہ برائے عزت سے پرورش کرے اچھی تعلیم و تربیت کرے باعث شادی کر کے رخصت کر دے میں اور اس لڑکی کے ماں باپ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے ہی دو انگلیاں کس میں ملی گئے ایک لڑک لڑک دو لڑک لڑک جس کی پیدائش پر تو مصطفہ نے پھر خبری شنائی ہے کیا اوپر کے لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں نہیں اگر کسی یہاں لڑاتار دو تین لڑکی پیدا ہوئے ہیں یہ کرنی شروع کرو تین چار لڑکی اگر لڑاتار پیدا ہوئے ہیں تو کچھ اور کچھ خیلیت نہیں ہے اور اگر لکھ لکھی کہاں سے آیا تو نینی لڑکی نہیں کرتا اس کا کیا پناہ بڑا دینا ہے اس کا کیا کیوں ہے لڑکی لڑکا عورت دیتی ہے ہاں آپ نے ہم سے پوچھتے ہیں میرا بڑا اشار تھا اللہ جسے چاہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بھانچ بنا دیتا ہے کتنے عرق پتی تو دیکھا خرق پتیوں کو کو منٹ کو دیکھا لندن بڑھتا ہمیاں چرمانی گناڑا یا آبا اور پانڈو بے خرق سرا دیتا ہے کچھ نہیں چلے کچھ نہیں دیا رہا میں نے مرتے مرتے دو کوئی لولی لگنی لڑکی دے دے کوئی عمیدی لڑکی دے دے نہیں دینا تو نہیں اور کتنے تو میں نے دیکھا گھر نہیں ہے ہزا رہنے کے لئے گھر نہیں کھانے کے لئے واتے ہیں ہم تو ہماری پندرہ رح پاڑہ otingیپی پھینی جو ٹا رہ پگناہ ڤو ڈو کوئی چینٹ ٹاو مہے ح��면 جہاں ExplKI ڈڈو رہنے کے لئے بتا ہے ڈماکی دونوں مل کر سین کے لئے مولا دینے پہ آتا ہے کنگمہ کو مبتوں کو بکھاریوں کو کھانوں کے بعدے دستوں لڑکے کیا کچھ سباک حاصل کیا نہیں کریں اچھی تربیت میں رکھیں اپنے سکول بناو اپنے کالج بناو اپنی انگویسٹی بناو پاس سال بعد کوئی بھی اس ملک میں داکٹر آپ کا علاج نہیں کرے گا در آپ کے داکٹر میں یہ پلان تیار کیا جائے گا کوئی لائر آپ کا مقدمہ نہیں لڑے گا یہ پلان کریت کیا جائے گا کوئی انجینئر آپ کے مکان کا نقشہ نہیں بنائے گا کیوں کہ آپ مسلم ہیں نہیں دیکھا وہ پوز مسلم بچوں کے بھرکے اتروا دیا گئے ہیں اسکول میں اینمیشن نہیں دیا گیا ہے لکھاپ کی بنیان یہ نہیں دیکھا تم نے گیٹ بند کر دیا گیا ہے اینمیشن کی پاوجو انہیں انٹری نہیں ملی گئے اسکول کی باؤنری میں ابھی جردی نہیں دیکھا تم نے ایک نون مسلم کمیونٹی کی پرینسپل کرسی پہ پیڑ کر کے اپنے کلاس میں مسلم بچے کو کھڑا کرتی ہے اور سارے غیر مسلم بچوں کو نمبر سے بلا کے ایک ایک ٹھپڑ مراتی ہے یہ مسلمان میں اسے ٹھپڑ مارو کیا آپ گھاس کھا کریں کیا آپ کو شروع نہیں آتا ہے کہ یہ کس بات کا علام بجاہ ہے کیا آپ کو اس بات کا حساس نہیں ہے کہ لوگ کیا کرنے کی تیاری پہنچا رہے ہیں اب بھی نہیں جاگو گے تو ڈاپٹر اکبال کا وہ شیر کہلو نہ سن لوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تکریب نہ ہوگی داستہ ہم نے بہت سبی الحمدللہ مکہ شریف میں تھی مدینہ شریف میں پیشلے جمعرات کو آئے مکہ، مدینہ میں ہمیں جنمیلے никогда ارہاں حکومت کے قائم میں ہری ہری جنہ بیدہ آ رہے ہیں یقین شاہر ہیلہ آجی آگ روڈ پر جنہ بن بکی سائیتیں ہن میں مدینہ میں جنہ بن مانا سائیتیں مکہ میں خمپوں میں ہر ایدار ہی جنڈیاں مجھے بڑی خوشی خزم دعا کہ جنڈیاں آ گا واد کے موسیقی پتہ جلا یہ جنڈیاں حضور کے آمد کے سکتے میں نہیں آئے 23 سیپٹیمبر سعودی عربیہ کا نیشنل دیکھ جیسے پندر آگست ہمارے مرد کی آزادی کا دن ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں ایسے سعودی کی آزادی کا دن ہے 23 سیپٹیمبر اس خوشی میں جھنڈیاں لگائیں گئیں میں نے چاہرے خبیصوں سے پوچھا بیٹے جس کی تم خیرات کھاتے ہو اپنے باپوں سے پوچھ لو ہم اگر ہندوستان میں جھنڈیاں لگاتے ہیں تمہارے کلیجے میں بھوچ جاتی ہے تمہاری آنکھیں پھوڑ دیتی ہیں جھنڈیاں تیرے باپ سے پوچھ اگر ہماری جھنڈیوں کے سکوت پہ قرآن سے دلیل مختار اپنے خیرات دینے والے آقا سے پوچھ تو نے جو نیشنل دیکھ موقع پہ جھنڈیاں لگائیں ہیں اس کا پوچھ قرآن لگائیں کہہ سکتے ہیں جتنے بھی جس اس ملک میں پیٹرولٹ پونک ہیں ہر پیٹرولٹ پونک کے آنے پیچھے آٹھ دس گھنڈے لگے رہتے ہیں گلابی بیگنی حرام نیلا بھے سکتا گنات لگا کنے کتنے کنے کوئی ہے یا کیسے جیسی نہ لگانا جائے وہ لگڑا جو موجودہ بہتشاہ اس کا باپ اس کے بھرنوں کوپریشن ہوا اور ریاستی جتہ کی سائنڈ میں آیا جتہ سے لیکن مکہ تک دون روڈ کے دونوں طرف گھنڈیاں لگائی گئی تھی خوشیوں کے شادیاں نہیں مل رہتے کہ میرا بادشاہ لگڑا لگڑا جو تھا اب وہ بھرنوں کوپریشن کر کے سہت یاد ہوتی آیا تیرا باپ اگر پی کو کر کے اپنے گھنڈے کا آپریشن کرنا جائے تو جھنڈی لگانا جائے اور کائلات کا نجات دہندہ جس لوگ تشتیف لیا ہے اس کے عام دعوت کی خوشی میں جھنڈیا لگانا تو تم کو تمہاری آنکھیں پھوڑنے دائیں آسمان کی ستارے کس کی دیندے ہیں زمین جس پہ بیٹر ہو تمہارے باپ کی ہے آسمان کس کا ہے اللہ حدیثِ قرصیم فرمد لَوْلَا قَلَا خَلَقْتُ اللَّهُ لَوْلَا قَلَا خَلَقْتُ الْأَرْدِينَ لَوْلَا قَلَا خَلَقْتُ الْقُنْيَا لَوْلَا قَلَا اَذْهَرْتُ الْرَبُوِيَا مُمْتُ قَنْزَمْ مَقْبِيَا پڑھئے لَا حدث اللہ حدیثِ قرصیم فرمد مصطفیم فرمد تجھے پیدا کرنا اس لئے زمین بنائی تجھے پیدا کرنا تھا اس لئے دنیا بنائی تجھے پیدا کرنا تھا اس لئے کیا رب ہونا ظاہر کیا جس کمینے کو مصطفی سے ایلرگی ہو چھوڑ کر کے اس زمین کو وہاں چلا جائے جہاں اس کے باقے زمین بیر رہی یہ زمین نعرے پہ کے مصطفیٰ صدقہ ہے یہ آسمان حضور کی نعرے کی خیراتیں یہ دنیا حضور کا صدقہ ہے اللہ نے رب ہونا ظاہر کیا ہے میں چھپا ہوا خدانہ تھا لیکن جب میں نے چاہا کہ میں پہنچانا جاؤں تو سب سے پہلی جانا جب میں نے کیا کہا کیا میں نے اپنے نور سے محمد کے نور حضور کی شر رکھو اس لئے کی کسی راستے سے رب کی شرط ممکن ہے دائریکٹ خدا تو ماننے والوں دائریکٹ خدا کا تاروہ پیش کروانے والا تم سے اوراں بگلا گریان کروی دی ہے اس سب کے حضور کے در قدم کی بہارے آسمان کے چانس ستارے سورج کیا رہی امام مقرزہ فاضل رب کی خدا کیا بڑھ کے کمکا تھا کبر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی وہ بھی نہیں بلبل نے بلبل کو کہا کمری میں حیرہ نے جھٹا کرتا یہ بھی بہت ہے وہ بھی نہیں میری پیرو مشی سرکار مطفی رضا سان مستی عظم ہند رضی المولا کو علم محمدی یا رسول اللہ دو جہاں میں کوئی تمسہ دوسرا ملتا نہیں ہوتے پھرتے ہیں محر و ما پتا ملتا نہیں ہمارے محضر بہت سو صورت تھے اتنے سو صورت تھے کہ ہم آئیشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھا انہوں نے اپنی گلیاں کھاٹا بھی اللہ کی خصام اگر مصر کی عورتیں میرے مرکزیں عبت کو دیکھتے ہیں اپنا دل کھاٹی پھرتے ہیں پوری کائناک میں حفظ بہتا ہوتی نہیں اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اللہ کا محبوب وہ ہوتا لیکن چونکہ ہمارے لبی اللہ کے محبوب ہیں چونے ہوئے مصطفیٰ کی مینن کیا ہے مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چونہ ہوا اپنے مفتقوں کو احترام کی طرح لے چلتا ہوں کیونکہ میری تفریر کیوں تیر گھنٹہ ہونے میں سات منٹ اور تشیر رکھتے ہیں اجادت ہو تو یہ سات منٹ اور میں اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے میرے بزیروں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورتیں اتنے خوبصورتیں کون ہیں نہیں ان جیسا کوئی دوسرا اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہے یہ تجھ ساتھ ہوں جیسا ہے بہت خوبصورتیں حضرت جعبیر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ برمشلیشن ہوتے ہیں حضرت جعبیر برمشلیشن ہوتے ہیں مدینشن ہوتے ہیں